السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا یہ سنت ہے کیا حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے اور حضور کی سنت ہے یا نہیں ہے جیسا کی محمد علی مرزا قذاب جھوٹا بدعقیدہ انسان اس کا کہنا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت اس نے قرار دیا ہے تو کیا کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا یہ سنت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے دھیان سے سن کر مسئلے کو سمجھ لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر مسئلے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جملہ صحابہ کا جو طریقے کار تھا جو روز مرہ کے معاملات میں پیشاپ کرنا داخل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ آپ بیٹھ کر پیشاپ کیا کرتے تھے ہاں کچھ حدیثیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشاپ فرمایا ہے لیکن محدثین نے اس کی علتیں بیان کی ہیں علت کی جہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاپ کیا تھا وہ جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھی اور بھی دیگر علتیں بیان کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا حرام ہے بلکہ جائز ہے یعنی بیان جواز جسے کہا جاتا ہے تو صرف اور صرف اس بیان جواز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاپ فرمایا تھا لیکن معمول جو آپ کا تھا جیسا کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہ کا خود فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاپ کیا کرتے تھے جو کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے کی حدیث ہے تو وہ دراصل کسی خاص مقصد کے لیے تھا کسی خاص وجہ سے تھا اور دوسری چیز بیان جواز کے لیے تھا یعنی اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاپ کرتا ہے تو پھر اسے حرام نہیں کہا جائے گا البتہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ بیٹھ کر پیشاپ کرنا تھا بیٹھ کر استنجا فرمانا تھا کھڑے ہو کر آپ نے ایک دو مرتبہ کا ذکرہ کی کیا ہے تو اب جو روز مرہ کا جو دستور تھا ایک چیز دیان میں رکھیں کہ بیٹھ کر پیشاپ کرنا یہی سنت ہے لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے مجبوراً انسان کو کھڑے ہو کر کرنا پڑے تو اسے حرام ناجائز نہیں کہا جائے گا سنت کے خلاف ضرور کہا جائے گا لیکن کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے کوئی سنت قرار دینا یہ دین میں زادتی ہے بدعقیدگی ہے گمراہی ہے اور بددینی ہے اس شخص نے کہا کہ نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے سنت اسے قرار دے دیا حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ نادان اپنے آپ کو مجتہید سے کم درجہ نہیں سمجھتا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس طرح کہ وہ دھوکے کھائے گا اور بدعقیدگی اس کی دیرے دیرے اور بڑھتی ہوئی چلی جائے گی نہ وہ مسائل سمجھ پائے گا نہ حدیث سمجھ پائے گا اور گمراہ بددین ہو کر وہ مر جائے گا لہٰذا جو لوگ مرزا محمد علی کو سنتے ہیں وہ ہرگز ہرگز اس کے بیانات کو نہ سنیں کیونکہ وہ انسان بے دین ہے گمراہ ہے بدعقیدگی کو وہ پھیلا رہا ہے لہٰذا ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں ایسے کی ویڈیوز اور کلپ کو ہرگز ہرگز نہ سنیں اپنے عقائد بلکل خراب نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی